اپیدر کسور رائے چودری نے پرنٹنگ پریس کے میدان میں ناقابل فراموش خدمات انجام دیئے ہیں وہ ایک ملٹی ٹیلینٹڈ پاسلٹی تھے مصورت تھے کارٹونیس تھے مصنف تھے اور موسیقی کے بارے میں بھی خاصا جانکاری رکھتے تھے ان کی پیدائیس اٹھارہ سو تنسٹھ میں بنگلہ دیش کے ظلہ محمد سنگھ میں ہوئی پھر وہ کلکتے آ کر بس گئے اور انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھنی شروع کی بنگلہ زبان میں چھلے دیر رامائن نامی کتاب یعنی بچوں کی رامائن لکھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کتاب کو تصویروں کے ساتھ چھپوائیں تاکہ بچوں پر اس کا زیادہ اثر ہو اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کتاب چھاپنے کے لیے پریس کو دیا لیکن جب کتاب تیار ہو کر آئی تو وہ ان کی پرخ پر پوری نہیں اتری انہیں تصفی نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ اب کتاب خود چھاپیں گے اور اپنے اسی سوچ کو عملی جمع پہنانے کے لیے انہوں نے یو اینڈ رائے انڈ سنز کے نام سے اپنی ایک پریس کی شروعات کی اور ساری ذمہ داری اپنے کانوں پر لی انہوں نے پریس کے لیے خود ہاف ٹون بلک بڑی کوششوں اور تحقیق کے بعد ایجاد کیا تیار کیا اور کلر بلوک میں نے اب جو ہے رنگی تصابی بنانے کے لیے بلوک تیار کر دیا اور جب وہ اس میں کامیاب ہوئے اور رنگی تصابیر کے ساتھ کتابوں کو چھاپنا شروع کیا تو پرنٹنگ پریس کے دنیا میں ایک انقلاب سا بھرپا ہو گیا انہوں نے یہ پرنٹنگ پریس جو رنگی چھپائی ہوتی ہے اس کو بہت آسان منا دیا اور انہوں نے اس فیلڈ میں اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے سکمار رائے کو جو ہے انگلینڈ کے مانچیسٹر انیورسٹی بھیجا تاکہ وہ پرنٹنگ پریس کے بارے میں تبات کے بارے میں اور بہت کو سیکھ سکے اور ان کے آرٹیکل جو ہے وہ انگلینڈ کے رسالوں میں شائع ہونے لگے اپنے بیٹے سکمار رائے نے نت نئے قسم کے کارڈ کیٹالوگ تصویر کے ساتھ کتابیں لیٹر پیٹ بغیرہ شائع کرنا سروع کیا اور اس کام نے انہیں کافی مالی فائدہ بھی پہنچایا انہوں نے بچوں کے لیے دو کتابیں چھلے در رامائم اور چھلے در مہاورت کی اور اس کی اشاعت اپنے ہی پریس کے ذریعہ کی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پریس کی دنیا میں اپیدر کی سو رائے اور ان کے بیٹے نے ایک خاص خدمات انجام دیا اور پریس کی ترقی کا ذکر ہو اس پر انقلاب لانے کا ذکر ہو اور اپیدر کی سو رائے چودری کا ذکر نہ آئے تو یہ تذکرہ ادھولہ سا معلوم ہوتا ہے موسیقی موسیقی